دیکھئے بے کتاب پر اچھا بے ہم نے دوسرا باب پڑھنا شروع کیا تھا افعال کے عمل کے بارے میں اور انہوں نے آپ کو بتلایا کہ ہر فعل عمل کرتا ہے کوئی فعل ایسا نہیں جو عمل نہ کرے حروف تو ہیں کچھ عمل کرتے ہیں کچھ عمل نہیں کرتے اسماں ہیں وہ قسم جو ہیں وہ کچھ عمل کرتے ہیں اور کچھ عمل نہیں کرتے لیکن افعال جو ہیں وہ تمام کے تمام افعال عمل کرتے ہیں کوئی ایک فعل بھی ایسا نہیں جو عمل نہ کرے اور پھر آپ نے پڑا تھا کہ فعل دو قسم پر ہے ایک فعل معروف ہے ایک فعل مجھول ہے فعل معروف وہ ہے جس کا اسناد فاعل کی طرف ہو یعنی جو اس فعل کو کرنے والا ہے اس کی طرف اسناد ہو اور فعل مجھول وہ ہے جس کا اسناد اس کی طرف ہو جس پر فعل واقع ہو جیسے زاربہ زیدن زاربہ زیدن زید نے پٹائی کی تو زاربہ کا اسناد کس کی طرف ہے زید کی طرف جو پٹائی کرنے والا ہے تو یہ فعل معروف ہے اور اس کا اسناد فاعل کی طرف یعنی اس فعل کو کرنے والے کی طرف ہو رہا ہے اور زوریبہ عامرن عامر کی پٹائی کی گئی تو زوریبہ فیل مجھول ہے اور اس کا اسناد کس کی طرف کیا گیا عامر کی طرف جو کہ جو کہ وہ ذات جس پر فیل واقع ہوا ہے عامر کی پٹائی ہوئی ہے عامر نے پٹائی نہیں کی بلکہ عامر کی پٹائی ہوئی ہے تو یہ جس پر فیل واقع ہوا فیل مجھول کا اسناد اس کی طرف ہوتا ہے پھر دوہر آئیں فیل معروف کا اسناد کس کی طرف ہوتا ہے فائل کی طرف اور فیل مجھول کا اسناد نائی فائل کہہ لیں لیکن دراصل وہ کون ہے مفعول ہے تو فیل مجھول کا اسناد کس کی طرف ہوتا ہے مفعول کی طرف اور مفعول ویسے تو منصوب ہوتا ہے لیکن جب فیل مجھول کا اس کی طرف اسناد کر دیا اور یہ بھی میں نے بتایا تھا کہ جو فیل مجھول ہے اس کے فائل کو حضف کر لیتے ہیں مثلا دیکھیں پھر میں بیان کر دیتا ہوں زاربہ زیدن عمران زاربہ کونسا فیل ہے فیل معروف اور زیدن اس کا فاعل اور عمران اس کا مفعول تو یہ زاربہ زیدن عمران زید نے عمر کی پٹائی کی پٹائی کرنے والا ہے زید اور پٹائی ہوئی ہے عمر کی تو زید ہوا مرفو کیونکہ یہ کیا ہے فیل کا فائل اور عمران ہے منصوب کیونکہ یہ مفعول ہے اس پر فیل واقع ہوا ہے پھر فیل معروف سے فیل مجھول بناتے ہیں تو زاربہ سے بنا دیا زوریبہ اور وہ جو فائل تھا اس کو حضف کر لیتے ہیں زیدن کو کیا کر لیا حضف کر لیا جو فائل تھا فیل بن گیا زوریبہ اور فائل کو حضف کر دیا اور وہ جو مفعول تھا اس کو فائل کا قائم مقام کر دیا اس کی جگہ پر لے آئے اور فائل تو مرفو تھا لہٰذا اب مفعول کو بھی کیا دے دیا رفع دے دیا تو کہیں گے زوریبہ عمرن عمر کی پٹائی کی گئی تو زوریبہ کا اسناد کس کی طرف ہے دراصل عمر کون ہے اصل میں مفعول ہے لیکن اس وقت جب فیل کا اس کی طرف اسناد ہو گیا اب اسے کیا کہیں گے نائب الفائل کہیں گے اور اس کے بعد پھر آپ نے پڑا تھا کہ فیل دو قسم پر ہے ایک فیل لازم ہے ایک فیل متعدی ہے فیل لازم وہ ہے جہاں فاعل پر بات پوری ہو جائے مفعول کی ضرورت نہ ہو قام زیدن زید کھڑا ہوا کسی مفعول کی ضرورت نہیں فر زیدن زید بھاگا اس میں بھی کسی مفعول کی ضرورت نہیں زحیقہ زیدن زید ہنسا کسی مفعول کی ضرورت نہیں جبکہ بعض افعال وہ ہیں جو مفعول کا تقاضہ کرتے ہیں مفعول چاہتے ہیں جیسے زارابہ زارابہ زیدن زید نے پٹائی کی بھئی کسی جہاں کسی کی پٹائی کی ہوگی تب ہی ضرب ہو سکتی ہے بغیر مضروب کے ضرب نہیں ہو سکتی ہے تو زارابہ زیدن عامران تو عامران کیا ہے مفعول لیکن عامران کو عبارت میں ذکر نہ کریں تو طلبہ سمجھتے ہیں شاید یہ اب فعل لازم بن گیا ہے صرف میں کہوں زارابہ زیدن تو طلبہ عموماً سمجھتے ہیں کہ چونکہ مفعول ذکر نہیں اس لئے یہ کیا بن گیا فعل لازم حالانکہ فعل جب متعدی ہے وہ ہمیشہ متعدی ہی رہے گا اور جو لازم ہے وہ لازم ہی رہے گا تو طلبہ عموماً سمجھتے ہیں کہ مفعول کو حضف کر لو تو فعل لازم بن گیا حالانکہ مفعول کو ذکر کرنا نہ کرنا اس سے فعل کے متعدی ہونے پر کوئی اثر نہیں پڑتا فعل اگر متعدی ہے تو وہ متعدی ہی رہے گا چاہے آپ مفعول کو ذکر کریں یا ذکر نہ کریں اور آپ کو پتہ کیسے چلے گا فعل متعدی ہے میں نے بتایا تھا فعل کے مفہوم میں اس کے معنی میں خود غور کر لیا کرو آپ دیکھیں جیسے زارابہ کا فعل ہے اب مجھے بتائیے زرب بغیر مضروب کے ہو سکتا ہے نہیں زرب کے لیے ہمیشہ کوئی مضروب چاہیے کوئی مضروب نہ ہو اور آپ زرب لگا لیں زرب پائی جائے ہو ہی نہیں سکتا کوئی نہ کوئی مضروب ضرور ہوگا اگر ہوا میں آپ لاتھی ہی گھما دیں یا ہاتھ گھما دیں اس کو کوئی زرب کہتا ہے نہیں زرب تو جب بھی ہے جب کوئی نہ کوئی کیا ہو مضروب ہو اسی طرح شرب کے لیے ہمیشہ کوئی نہ کوئی مشروب چاہیے مشروب کوئی نہ ہو اور آپ شرب والا فیل کر لیں پینے کا فیل کر لیں ہو سکتا ہے نہیں شرب کے لئے ہمیشہ مشروب چاہیے اسی طرح اکل کا معنی ہے کھانا کھانے کے لئے ہمیشہ کوئی نہ کوئی معقول چاہیے کوئی ایسی چیز جس کو کھایا جائے اکل بغیر معقول کے کبھی بھی نہیں ہو سکتا بات سمجھ میں آ رہی ہے تو آپ نے فیل کے معنی میں خود غور کر لینا ہے اور کہ اس کے لئے مفہول چاہیے یا مفہول نہیں چاہیے تو اگر مفہول چاہیے تو وہ فیل متعدی ہے اگر مفہول نہیں چاہیے تو وہ فیل لازم ہے پھر یہ بھی یاد رکھنا فیل متعدی کے لئے کبھی ایک مفہول چاہیے ہوتا ہے کبھی دو اور کبھی تین لیکن عام طور پر افعال کے لئے ایک ہی مفہول چاہیے ہوتا ہے دو مفہولوں والے افعال بہت کم ہیں اور تین والے تو بالکل ہی کم ہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے تو عام افعال کے کتنے مفہول عام افعال کی کتنے مفعول ایک مفعول چاہیے زہد نے عمر کی پٹائی کی ایک چیز کی پٹائی کر دو تو زرب کا فعل پایا گیا کہ نہیں پایا گیا ایک مشروب پی لو تو شرب پایا گیا کہ نہیں ایک چیز کھا لو تو عقل پایا گیا کہ نہیں پایا گیا تو بس آپ نے معنی پر غور کر لینا ہے کہ کس فعل کے لیے مفعول چاہیے اور کس کے لیے مفعول نہیں چاہیے اور عام افعال عموماً ایک ہی مفعول چاہتے ہیں دو والے میں نے بتایا کم ہیں بہت کم افعال ہیں اور تین والے تو بالکل ہی تھوڑے سے ہیں فیل متعدی فیل متعدی کی ایک پہچان میں نے آپ کو اردو میں بھی بتلائی تھی کہ فیل متعدی کا ماضی کا سیغہ لے لیں اور پھر اس کا اردو میں ترجمہ کریں اگر اس کے اندر لفظیں نہیں آ جائے تو سمجھ جائیں وہ فیل متعدی ہے اگر ترجمے میں نے کا لفظ نہ آئے تو وہ فیل لازم ہے جیسے زارابہ ترجمہ کریں یا زارابہ زیدن ترجمہ کریں زیدنے مارا دیکھو نے کا لفظ آیا معلوم ہے یہ کونسا فیل ہے فیل متعدی شریبہ زیدن زیدنے پیا دیکھو نے آ گیا اکلہ زیدن زیدنے کھایا دیکھو اس میں بھی نے آ گیا معلوم ہے یہ فیل سب کیا ہیں متعدی اور فرہ زیدن فرہ کا معنی ہے بھاگنا فرہ زیدن زید بھاگا دیکھو نے نہیں آیا اور اسی طرح مات زیدن زید مر گیا نے نہیں آیا اچھا اور زحک زیدن زید ہنسا دیکھو اس میں بھی نے نہیں آیا اور قام زیدن زید کھڑا ہوا اس میں بھی نے نہیں آیا تو ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ اردو میں اس کے ماضی کا مزارے کا نہیں مزارے نہیں ماضی کا سیغہ کوئی بھی لے کر اس کا ترجمہ کر لیا کریں اگر لفظیں نے آ جائے تو سمجھیں یہ فیل متعدی ہے اگر نے کا لفظ نہ آئے تو سمجھیں یہ فیل لازم تو فیل دو قسم پر اولاً یا فیل معروف ہوگا یا فیل مجھول فیل معروف کا اسناد کس کی طرف فائل کی طرف اور فیل مجھول کا اسناد نائی فائل کی طرف وہ جو کہ دراصل مفعول ہے میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ زارابہ زیدن یہ زارابہ کا اسناد کس کی طرف ہے زید کی طرف تو یوں کہیں گے کہ یہ فیل قائم ہے زید کے ساتھ یہ جو فائل ہوتا ہے یہ فیل کو کرنے والا ہے یہ ہے تو یہ فیل بھی ہے یہ نہیں تو یہ فیل بھی نہیں زارابہ زیدن یہ زید ہے زرب لگانے والا اگر زید ہے تو یہ زید کی زرب بھی ہے اگر زید نہیں تو زید کی زرب بھی نہیں آپ کہیں گے بکر زرب لگا سکتا ہے خالد زرب لگا سکتا ہے عمر جو ہے زرب لگا سکتا ہے زرب کا تو وجود زید کے بغیر بھی ہو سکتا ہے بھئی میں صرف زرب کی بات نہیں کر رہا خالد بھی زرب لگا سکتا ہے لیکن وہ خالد کی زرب ہوگی زید کی زرب نہیں اگر بکر زرب لگاتا ہے وہ بکر کی زرب ہوگی زید کی زرب نہیں تو اسی طرح تو جو فیل ہوتا ہے فائل کے ساتھ قائم ہوتا ہے یعنی فائل ہے تو یہ فیل ہے فائل نہیں تو یہ فیل بھی نہیں زربہ زیدون یہ زرب کس نے لگائی زید نے زید ہے تو یہ ولی زرب بھی تھے یہ زرب لگی اگر زید نہ ہوتا یہ ضرب بھی نہ ہوتی جو زید نے لگائی بات سمجھ میں آگئی تو یہ فائل جو ہے اس کی طرف فیل کا اسناد ہوتا ہے اور علمی انداز میں یوں کہیں گے کہ یہ جو فائل ہے اس کے ساتھ یہ فیل قائم ہے فائل کے ساتھ یہ فیل یا دوسرے لفظوں میں کہو یہ جو فیل ہے اس فائل کی صفت ہے یہ فیل جو ہے اس فائل کی دیکھو صفت ہے نا زرب زیدن کس نے زرب لگائی زید نے معلوم ہے یہ زرب زید کی صفت ہے یہ زید نے لگائی ہے کسی اور نے نہیں لگائی جیسے آپ کہتے ہیں زید سخی آدمی ہے یہ سخاوت کس کی صفت زید کی زید ہے تو زید کی سخاوت ہے زید نہیں تو زید کی سخاوت بھی نہیں تو جیسے سخاوت زید کی صفت ہے اسی طرح کوئی شخص جب کوئی کام کرتا ہے وہ اس کی صفت ہوتا ہے وہ شخص ہے تو وہ والا کام ہے وہ شخص نہیں تو وہ والا کام بھی نہیں جیسے زیدہ 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 کی 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 ز ساتھ قائم ہوتا ہے کیا ہوتا ہے قائم ہوتا ہے یعنی یہ فائل ہے تو یہ فیل بھی ہے یہ فائل نہیں تو یہ فیل بھی نہیں تو جب کبھی یہ لفظ آجائے اپنے پریشان نہیں ہونا کوئی فیل دیا ہو اور لکھا ہو کہ یہ فلاں کے ساتھ قائم ہے معلوم ہوا یہ کون ہے اس فیل کو کرنے والا ہے یہ اس فیل کا فاعل ہے فیل اس کے صفت ہے پھر دوہرائیں جب کبھی کیا آجائے کہ یہ فیل فلاں کے ساتھ قائم ہے کیا معنی یہ اس فیل کو کرنے والا ہے یہ اس فیل کا فاعل ہے یہ اس فیل اس کی صفت ہے پھر دوہرائیں اگر لکھا ہو مثلا زید یہ ضرب زید کے ساتھ قائم ہے تو آپ فوراں سمجھ گئے کہ زید کیا ہے اس کا فاعل ہے اس کو کرنے والا ہے زید ہے تو یہ ضرب ہے زید نہیں تو یہ ضرب بھی نہیں اور فیل اس کی صفت ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی اور جو مفعول ہوتا ہے اس کے لیے تعلق کا لفظ استعمال کرتے ہیں ضرب زید نے لگائی تو یہ ضرب کس کے ساتھ قائم زید کے ساتھ اور کس پر واقع ہوئی ہے عمر پر تو کہیں گے اس فیل کا عمر کے ساتھ تعلق ہے فاعل کے لیے لفظ بولتے ہیں قائم ہے یا یوں کہتے ہیں فیل کا اس کی طرف اسناد ہے فائل کی طرف تو ایک قائم کا لفظ ذکر ہو تو سمجھیں آگے اس کے ساتھ کون ذکر ہوگا فائل اور اگر اسناد کا ذکر ہو تو سمجھیں اس کے ساتھ آگے کون ذکر ہوگا فائل اگر فیل معروف ہے اور اگر فیل مجھول ہو فیل مجھول ہو تو پھر وہاں نائب الفائل آ جائے گا کس کی جگہ فائل کی جگہ بات سمجھ میں آگئی اس کے بعد پھر انہوں نے بتلایا تھا آپ کو کہ فیل لازم ہو یا فیل متعدی اس کے لیے ہمیشہ کوئی ایک فاعل ضرور چاہیے فیل لازم ہو یا فیل کوئی فیل خود بخود ہو سکتا ہے نہیں اس کے لیے کوئی کرنے والا چاہیے چاہے فیل معروف ہو چاہے اچھا ہاں فیل معروف کی بات انہوں نے کی تھی فیل مجھول کی بات میں نے تو آپ کو بتلا دیا فیل مجھول کا اسناد کس کی طرف ہوتا ہے نائب الفائل کی طرف لیکن اس کی بات آگے چل کر اب وہ کریں گے نحمیر کے اندر یہاں وہ صرف فیل معروف کی بات وہ شروع کی انہوں نے اور بتلایا کہ فیل معروف چاہے فیل لازم ہو چاہے فیل متعدی لیکن ہو فیل معروف وہ ہمیشہ فاعل کو رفع دے گا فیل معروف جب بھی آئے گا فاعل کا تقاضہ کرے گا کیونکہ فیل بغیر فاعل کے نہیں ہو سکتا کوئی ایسی ذات جس کے ساتھ یہ فیل قائم ہو کوئی ایسی ذات جس کے ساتھ یہ فیل قائم ہو جیسے ذرابہ زیدن یہ فیل کس کے ساتھ قائم زید کے ساتھ تو فیل معروف جو ہے چاہے وہ فیل لازم ہو یا فیل متعدی ہمیشہ اس کے لئے فاعل چاہیے اور فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے ہمیشہ کیا ہوتا ہے یعنی دوسرے لفظوں میں یوں کہو کہ فیل لازم ہو یا فیل متعدی وہ چاہے گا کہ میں ایک اسم کو رفع دے دوں اور جس کو وہ رفع دے گا وہ اس کا فائل یا نائب فائل کہلائے گا اگر وہ فیل معروف ہے تو اس کا فائل کہلائے گا اور اگر فیل مجھول ہے تو اس کا نائب الفائل کہلائے گا تو فیل معروف ہمیشہ کس کا تقاضہ کرتا ہے فائل کا اور فیل مجھول ہمیشہ کس کا تقاضہ کرتا ہے نائی فائل اور فائل بھی مرفو اور نائیب الفائل بھی مرفو ہوتا ہے جبکہ عبارت میں کسی جگہ آپ کو پتا چل جائے یا کوئی آپ کو بتا دے کہ یہ لفظ فائل ہے تو ساتھ ہی آپ دوسری بات بھی سمجھ جائیں کہ اس پر رفع پڑنا ہے کیونکہ فائل ہمیشہ کیا ہوتا ہے مرفو ہوتا ہے پھر یہ فائل یا نائیب الفائل زمیر بھی ہو سکتی ہے اور اس میں ظاہر بھی توجہ ہے فائل یا نائی فائل زمیر بھی ہو سکتی ہے اور اس میں ظاہر بھی زمیریں تو آپ جانتے ہیں ستر زمیریں ہیں بھئی زمیر مرفوع متصل ہوگی یا مرفوع منفصل یا منصوب متصل ہوگی یا منصوب منفصل اور مجرور تو صرف متصل ہے تو پانچ قسم کی زمیریں اور ہر ایک میں چودہ قسم کی ضمیریں آگئیں تو چودہ پنجے ستر تو ستر قسم کی ضمیریں ہیں باقی سارے اسم جو ہیں وہ اسمِ ظاہر کہلاتے ہیں آپ ساری دنیا کے اسم جمع کر لیں اس میں سے یہ ستر Dubai جو ہیں ضمیریں ہوں گی باقی سارے اسم وہ اسمِ ظاہر کہلاتے ہیں تو یہ اسمِ ظاہر کس کے مقابلے میں ہے اسمِ ضمیر کے مقابلے میں کوئی بھی عسم ہو یا تو اسمِ ظاہر ہوگا یا ضمیر انتا زمیر ہے اس میں ظاہر زمیر ہے ہوا زمیر ہے انا کتاب قلم زید عمر ہاں تو اس طرح آپ نے بس خود دی جو بھی سمائے فوراں دیکھیں یہ زمیر ہے اگر زمیر نہ ہو تو وہ کیا ہے اس میں ظاہر تو فیل کے لیے ہمیشہ فائل یا نائی فائل چاہیے اور یہ فائل یا نائی فائل زمیر بھی ہو سکتی ہے اور اس میں ظاہر بھی ہو سکتا ہے لیکن ہوگا ایک ہی فائل یا نائی فائل ایک ہی آسکتا ہے دو یا زیادہ نہیں آسکتے اگر زمیر آگئی تو اس میں ظاہر نہیں آسکتا اور اگر اس میں ظاہر آگیا تو ضمیر نہیں آسکتی ایک ہی آئے گا تو ایک اسم گویا ایسا آئے گا جب فیل آجائے جب بھی فیل جملے میں آجائے ایک اسم مرفوع ہوگا وہ کیا ہوگا فائل یا نائی فائل باقی آگے سارے منصوبات ہوں گے یا مجرورات اور مجرورات تو آسان ہے پہچاننا مجرورات کتنے ہیں دو تو دو ہی ہیں ایک وہ جس پر حرف جر داخل ہو اور دوسرا مزاقن علی باقی سارے منصوب ہوں گے اب وہ منصوب کس وجہ سے ہے وہ آپ نے پتا چلانا ہوگا جیسے انہوں نے آپ کو بتلایا چھ سات منصوبات انہوں نے ذکر کر دیئے ابھی جو ان میں سے ہم نے صرف مفعول مطلق پڑا ہے باقی وہ آگے ذکر کریں گے یہاں تک بات سمجھ میں آگئی اور ایک بات میں نے یہ بھی بتلائی تھی کہ فائل یا نائی فائل ہمیشہ فیل کے بعد آئے گا وہ کبھی بھی فیل پر مقدم نہیں ہو سکتا وہ کبھی بھی فیل پر لہٰذا اس کے اندر فائل کی ضمیر کیا ہے آنا ہے یہ علیف نہیں کیونکہ علیف تو زادرابہ پر دیکھو مقدم ہے اور فائل کبھی بھی فیل پر مقدم نہیں ہو سکتا پھر میں نے آپ کو یہ ماضی اور مزارے کے سیغم میں فائل کی پہچان بھی کروائی تھی ضرابہ کے اندر فائل کیا ہوا اے راب بولو مرفو محلن یہ بار بار میں تقرار کروا رہا ہوں آتا کہ یہ چیزیں آپ کے ذہن میں جم جائیں بیٹھ جائیں بھئی کبھی اس میں غلطی نہ ہو بھئی طلبہ بار بار غلطی کرتے ہیں تو یہ چند دفعہ تقرار ہوتا رہے گا انشاءاللہ ذہن میں بات بیٹھ جائے گی مزارے کے اندر فائل کی ضمیر ہوا اور ہوا کا اعراب بولو مرفو کیوں فائل ہے محلن کیوں مبنی ہے کیونکہ آپ نے پڑا ہے معرب میں جو وہ سولہ قسمیں ہیں ان میں اعراب یا لفظن ہوتا ہے یا تقدیرن لفظن اعراب کا کیا معنی کہ اس اعراب پر باقاعدہ ہم تلفز کرتے ہیں سننے سے ہی پتا چل جاتا ہے زیدن میں نے کیا پڑا رفع زیدن میں نے کیا پڑا نصر زیدن میں نے کیا پڑا جرد دیکھو تلفز سے ہی اعراب کا پتا چل رہا ہے تو ساری یہ جو سولہ قسمیں ہیں آپ نے دیکھا کہ اکثر اعراب لفظی ہیں ہاں چند ایک آخر میں انہوں نے اعراب تقدیرن ہیں جہاں سننے سے پتا نہیں چلتا جیسے دیکھو عیسی اس کے آخر میں کیا ہے علف مقصورہ تو اس میں یہ رفع حالت میں بھی رہے گا عیسی نصبی حالت میں بھی رہے گا عیسی اور جری حالت میں بھی رہے گا عیسی تو دیکھو اس میں سننے سے پتا نہیں چل رہا تو پھر کہیں گے اس میں اعراب ہے تقدیرن یعنی فرض کر لو رفع آ رہا ہے فرض کر لو نصب آ رہا ہے اور فرض کر لو کے جر آ رہا ہے جو جو موقع ہے اس کے مطابق تو یہاں فرض کرنا پڑے گا اور یہ فرض کیوں کرتے ہیں کیونکہ مورب کہتے ہی کس کو ہیں جس کا آخر بدلتا ہو اور ان کا تو آخر نہیں بدل رہا تو فرض کر لو کے بدل رہا ہے تاکہ یہ مورب کے اندر داخل رہیں اور مبنی وہ ہے جو اعراب کو جگہ نہیں دیتا تو اس میں اعراب محلان آتا ہے تو اعراب گویا تینی قسم پر آئے گا یا تو اسم کا اعراب تین قسم پر آئے گا رفع نصب اور جر اور پھر یہ رفع نصب جر ان میں سے ہر ایک یا وہ لفظن ہوگا یا تقدیرن ہوگا یا محلن ہوگا لفظن اور تقدیرن کس میں مورب میں اور محلن کس میں مبنی میں ہوگا اچھا ہم سیغوں میں ضمیروں کی پہچان کر رہے تھے زربا کے اندر فائل کی ضمیر ہوا اعراب بولو مرفو محلن کیوں مبنی ہے زربا میں زربو میں زربت میں یہ تا کس چیز کی علامت ہے یہ صرف تانیس کی علامت ہے زربتا میں علف زربنا میں نون نون کا اعراب بولو مرفو کیوں فائل ہے محلن کیوں مبنی ہے شابت زربتا میں تاز امیر زربتما میں تماز امیر زرب تم میں تمز امیر زربتی میں تاز امیر زربتما میں زربتنہ میں تنہ زمیر زربتو میں تاز امیر تاز امیر تاز امیر اور زربنا میں ناز امیر مزارے میں آجاؤ یزربو کے اندر ہوا زمیر اعراب بولو محلن مرفو کیوں محلن کیوں مبنی ہے زرب یزربانی حالف اور یہ نون کیا ہے اعرابی نون اعرابی کتنے سی غمیں آتا ہے سات سی غمیں چار تسنیہ والے ہیں اور دو جمع مذکر والے اور ایک واحد مؤنس والا تو یزربانی یہ نون کونسا ہے اعرابی اور یہ علف کیا ہے فائل یزربو میں واؤ زمیر تذربو میں یزمیر تذربانی میں علف کا اعراب بولو مرفو کیوں فائل ہے اور محلن کیوں مبنی ہے یزرب نون زمیر اور تذربو میں انتا زمیر اور تذربانی میں علف زمیر تذربو نون زمیر اعراب بولو مرفو محلن اور ناظربو میں نحن اعراب بولو مرفو کیوں فائل محلن کیوں مبنی تو دیکھو اس سب افعال کسی غوں میں ان کے لئے فائل ضرور چاہیے فائل جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مسند اور جو فائل یا نائی فائل ہوتا ہے وہ ہے مسند دلے اور مسند اور مسند دلے پر بات پوری ہو جاتی ہے اس پر کلام پورا ہو جاتا ہے اور یہ تمام منصوبات جو آگے ذکر کریں گے ان سب کو فضلہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں فضلہ زائد چیز زائد کے ساتھ ہے زائد چیز تو کیونکہ مسند اور مسند دلے نہیں ہیں مسند تو ہے فائل اور مسند دلے ہے فائل یا نائی فائل اور باقی یہ جو منصوبات ہوں گے مفہول مطلق ہے مفہول بھی ہے حال وغیرہ جو ذکر کریں گے ان سب کو فضلہ کہتے ہیں ذائد چیزیں ہیں ان کے بغیر بھی کلام پورا ہے ذکر ہوں یا ذکر نہ ہوں دیکھا ذائد زائد عمران ذائد فائل اور عمران مفہول مفہول بھی اچھا ذائد کیا ہوا مسند اور زائد کیا ہوا مسند دلے اور عمر کیا ہے یہ نہ مسند دلے یہ فضلہ لہذا اس کو حضف بھی کر سکتے ہیں ذائد صرف اتنا کہہ دیں بات سمجھ میں آگئے تو یہ مفہول کو اس لئے کبھی حضف کر دیتے ہیں یعنی کہ وہ فیل لازم بن جاتا ہے وہ فیل متعدی ہے تو متعدی ہی رہے گا چاہے مفہول کو ذکر کریں یا ذکر نہ کریں لیکن کبھی کبھی مفہول کو حضف کر دیتے ہیں کیونکہ وہ کیا ہے فضلہ ہے زائد چیز ہے جب ضرورت نہیں ہے تو اس کو حضف کر دیں کوئی حرج نہیں کلام پھر بھی پورا ہے مسند بھی موجود اور مسند علی بھی موجود ہے پھر میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ ماضی کے جو چودہ سیغیں ہیں ان سب کے لئے فائل ضرور چاہیے فیل معروف ہو تو فائل چاہیے اور فیل مجھول ہو تو نائب الفائل چاہیے اب فائل اور نائب فائل وہ ایک ہی آئے گا وہ ضمیر بھی آسکتی ہے اور اس میں ظاہر نہیں لیکن آئے گا ایک ہی اگر ضمیر آگئی تو اس میں ظاہر نہیں آئے گا اور اس میں ظاہر آیا تو ضمیر نہیں آئے گی لہٰذا زاربہ زیدن میں نے جملہ لکھا جملہ فعلی خبری ہوا اب آپ کا ایک ساتھی کہتا ہے کہ ضرابہ کے اندر تو ہم نے گردانوں میں پڑھا کہ ہوا ضمیر ہوتی ہے آپ نے وہ ضمیر نہیں نکالی تو آپ جواب میں کیا کہیں جے کہ فائل ایک آتا ہے دو نہیں آسکتے جب زیدن آگے فائل آگیا تو اب ہوا ضمیر نہیں نکالیں گے ورنہ تو فائل دو بن جائیں گے فائل دو نہیں ہو سکتے فائل ایک فیل نے ایک قسم کو رفع دینا ہے دو کو رفع نہیں دے سکتا تو اس لیے ہاں اگر آگے زیدن نہ ہوتا پھر فائل تو ضرور چاہیے تھا پھر ہم کیا کرتے ضربہ کے اندر ہی ہوا ضمیر نکال لیتے اور وہ مرفوع محلن ہوتی تو فائل یا نائی فائل جو ہے فیل کا وہ ایک ہی آئے گا اگر ضمیر آگئی تو اس میں ظاہر نہیں آئے گا اور اگر اس میں ظاہر آگیا تو ضمیر نہیں آئے گی اور میں نے بتلایا تھا کہ ان چودہ سیغوں میں سے پہلا اور چوتھا سیغہ ہے واحد مذکر غائب اور واحد معنس غائب یہ دو سیغے ہیں ان کا فائل اس میں ظاہر آ سکتا ہے لیکن دوسرا سیغہ لے آگے اس میں ظاہر نہیں آ سکتا زارابو اس کا فائل اس میں ظاہر کیونکہ ان کے ساتھ فائل کی ضمیریں جڑی ہوئی ہیں تو زارابو کے لیے پہلا سیغہ اور چوتھا سیغہ ان کے لیے فائل اس میں ظاہر آ سکتا ہے لہذا اگر آپ جملے میں ترکیب کر رہے ہوں اور پہلا یا چوتھا سیغہ آ جائے یا چاہے ماضی کا ہو چاہے مزارے کا ہو تو ان کا آگے فائل تلاش کریں کہ کوئی اس میں ظاہر تو فائل نہیں آ رہا اگر اس میں ظاہر فائل مل جائے تو پھر ان کے اندر ضمیر نہیں نکال نہیں کیونکہ فائل یا نائی فائل ایک ہی آ سکتا ہے دو یا زیادہ نہیں اسی طرح اگر چوتھا سیغہ آ گیا تو پھر آگے جملے میں جو لفظ آ رہے ان میں تلاش کریں کہ کوئی فائل اس میں ظاہر تو نہیں آ رہا اگر فائل یا نائی فائل اس میں ظاہر مل جائے پھر اس فیل کے اندر ضمیر نہیں نکال نہیں کیونکہ فائل یا نائی فائل ایک ہی ہو سکتا ہے یا ضمیر ہو سکتی یا یا اس میں ظاہر ہاں اگر آگے آپ کو کوئی اس میں ظاہر فائل نہ ملے تو پھر انہی کے اندر کیا نکال لو ضمیر کیونکہ کوئی فائل بغیر فائل کے نہیں ہو سکتا اس میں ظاہر نہیں ملا تو کس کو مان لو ضمیر کو اس کے اندر مان لو تو یہ پہلا اور چوتھا یہ دو سیغیں ہیں ان کا فائل اس میں ظاہر آسکتا ہے اور کسی فائل یا نائی فائل اس میں ظاہر نہیں آسکتا لہذا میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ زید نے پٹائی کی تو کیا کہوں گا زربہ زید دیکھو زربہ پہلا سیغہ لیا کیونکہ زید کیا ہے اس میں زاہر میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں وہ دو زید جو ہیں فرض کرو دو آدمی ہیں دونوں کا نام زید ہے وہ دو زید جو ہیں ان دونوں نے پٹائی کی ہے تو کیسے کہوں گا تصنیہ کا سیغہ لے آؤ اور فیل لے کر آؤ زربہ تصنیہ کہیں گے نہیں تصنیہ نہیں کہنا کیونکہ زید یہ ضمیر ہے یا اس میں ظاہر تصنیہ کو چھوڑو تصنیہ جامعہ اس کو نہیں دیکھنا یہ دیکھو ضمیر ہے کہ اس میں ظاہر اور اس میں ظاہر کس کے لیے فائل بن سکتا ہے کون سے فیل کے لیے پہلے یا چوتھے کے لیے لہذا پہلا لاؤ یا چوتھا لاؤ اگر مذکر ہے تو پہلا لے آؤ لانا پڑے گا زاربا الزیدان زاربا تصنیہ زاربا ویسے زاربا الزیدان تصنیہ کا سیغہ نہیں لانا زاربا الزیدان اور جب ملا کر پڑیں گے تو زاربا الزیدان اسی الزیدون کی جمع بنا لیں فرض کریں تین یا زیادہ آدمی ہیں ان کا نام سب کا نام زید ہے تو زید کی جمع ہے زیدون اس پر الیفلام لے معرفہ بن جائے الزیدون وہ تین زید یا وہ چار زید جتنے بھی ہیں متعین ہیں تو الزیدون سے وہ سب مراد ہیں اب میں الزیدون کو فائل بنانا چاہتا ہوں کہ ان سب نے مل کر پٹائی کی ہے تو کون سا فیل لاؤں گا پہلا یا چوتھا اس کے ظاہر ہو مجھے یہ بتائیں الزیدون اس میں ظاہر ہے یا اس میں ضمیر ہے اس میں ظاہر ہے تو فیل ہمیشہ پہلا یا چوتھا ہی لاسکتے ہو ان کے علاوہ کوئی اور نہیں اب میں کیسے کہوں گا روانی سے کیسے پڑھیں گے سورة سمجھ میں آگئی یہ تو تھا مذکر میں فائل جب اس میں ظاہر ہو چاہے مفرد ہو چاہے تسنیہ ہو چاہے جمع ہو فیل کو ہمیشہ کیا رکھیں گے مفرد پہلا سیغہ مذکر کے لئے اور اگر مؤنس ہو تو چوتھا سیغہ لے آئیں گے لہذا آپ کا ایک ساتھی اگر وہ کہتا ہے زاربہ تسنیہ کا سیغہ لے آیا تو آپ فوراں کیا کہیں گے یہ غلط ہے کیونکہ زاربہ کے ساتھ تو فائل کی ضمیر جڑی ہوئی ہے تو یہ آگے زائدانی کو رفع نہیں دے سکتا کیونکہ فیل کا فائل ایک ہی آتا ہے یا ضمیر یا اس میں ظاہر اگر ضمیر آگئی ہے تو اس میں ظاہر فائل نہیں بن سکتا تو معلوم ہوا اس میں ظاہر صرف کس کے لئے فائل بن سکتا ہے پہلے یا چوتھے سیغہ اور پہلا سیغہ بھی مفرد کا اور چوتھا سیغہ بھی مفرد کا معلوم ہوا فائل جب بھی اس میں ظاہر ہوگا فیل کو ہمیشہ مفرد رکھیں فائل اس میں ظاہر ہوگا فیل کو ہمیشہ یعنی یہ پہلا رکھیں گے یا چوتھا سیغہ رکھیں گے اور دونوں کس کے سیغے ہیں مفرد بات سمجھ میں آگئی تو اس کے بعد پھر انہوں نے بتلایا تھا کہ فیل لازم ہو یا فیل متعدی وہ چھے اسموں کو نصب دیتا ہے فیل لازم بھی اور دونوں چھے اسموں کو نصب دیتے ہیں اور ان چھے میں وہ مفہول بھی کو ذکر نہیں کریں گے کیونکہ کیا بات چل رہی ہے کہ ان چھے کو فیل متعدی بھی نصب دیتا ہے اور فیل لازم بھی اور فیل لازم اس کے لئے تو مفہول آتا ہی نہیں یعنی مفہول بھی اس کے لئے تو وہ جن کو فیل نصب دیتا ہے فیل معروف چاہے فیل لازم ہو چاہے فیل متعدی ہاں فیل متعدی پھر ایک ساتمی چیز کو بھی نصب دیتا ہے اور وہ مفہول بھی ہی ہے تو فیل لازم کتنے کو نصب دے گا چھے کو اور فیل متعدی سات کو کم از کم نصب دے گا اگر ایک مفہول چاہتا ہے تو سات کو نصب دے گا دو چاہتا ہے تو آٹھ کو دے گا اور اگر تین مفہول چاہتا ہے تو دیکھو نا یہ چھے چیزیں اگر چھے یہ چیزیں اور ایک مفہول بھی ہی کو نصب دے کتنی ہو گئیں ساتھ اور اگر دو مفہول کو نصب دیتا ہے تو تین مفہول ہو گئے اور چھے یہ چیزیں ہو گئیں چھے اور تین نو تو گویا فعل متعدی جو تین مفہول کو نصب دیتا ہو وہ کل کتنی چیزوں کو نصب دے گا نو چیزوں کو طریقہ سمجھ میں آیا چھے چیزوں کو تو ہر فعل معروف مصدر جو ماقبل فعل کے معنی میں ہو زرب تو زرب دیکھو مصدر ہے کیا ہے مصدر اور یہ ماقبل فعل کے معنی میں ہے یہ بھی زرب اور ماقبل میں بھی کون سا فعل ذکر ہو رہا ہے زرب والا تو مفہول مطلق کسے کہتے ہیں وہ مصدر مصدر ہوتا چاہیے مصدر بھی بولیں مفہول مطلق کسے کہتے ہیں وہ مصدر جو ماقبل فعل کے معنی میں ہو قام زید قیام یہ قیام کیا ہے مفہول مطلق ہے کیسے پتا چلا ایک تو یہ مصدر ہے دوسری بات ماقبل فعل کے معنی میں ہے قام زید قیام اس میں بھی مصدر بھی قیام اور ماقبل میں فعل بھی قیام والا ہی ذکر ہو رہا ہے قام وہی قیام ہے اس کا بھی مصدر دونوں ہم معنی ہیں بات سمجھ میں آگئی مفہول مطلق کسے کہتے ہیں وہ مصدر جو ماقبل فعل کے معنی میں ہو تو دو چیزیں ہوں گی اس میں ایک تو یہ خود مصدر ہوگا اور دوسری بات یہ کہ ماقبل فعل کے معنی میں ہوگا دونوں کا معنی ایک ہوگا بھئی معنی ایک ہوگا معنی ایک ہونا چاہیے لفظ بے شک ایک نہ ہو جیسے قعود کا معنی بھی بیٹھنا اور جلوس کا معنی بھی عربی میں بیٹھنا تو قعد زیدن جلوس قعد زیدن جلوس اور دیکھو یہ جلوس کیا ہے مفول مطلق ہے کیونکہ مفول مطلق میں میں بتایا تھا دو چیزیں ایک تو مصدر کا سیغہ ہو اور جلوس بھی کیا ہے مصدر ہے اور ماقبل فعل کے معنی میں ہے جلوس کا معنی بھی بیٹھنا قعود اور قعدہ کا معنی بھی بیٹھنا تو لفظ بے شک الگ ہوں لیکن معنی ایک ہو تو مفول مطلق میں کتنی چیزیں دیکھنی ہیں آپ نے دو نمبر ایک وہ مصدر ہو اور نمبر دو ماقبل فعل کے معنی میں ہو بھی اور میں نے اس کے فائدے بھی بتلائے تھے کہ عموماً تین مقاصد کے لیے لائے جاتا ہے کبھی کبھی تو کبھی یہ تاقید کے لیے لاتے ہیں تاقید کیا معنی میں نے بتلایا تھا تاقید کا معنی یہ ہے کہ کلام سے مجاز کے احتمال کو یہ ختم کر دیتا ہے مجاز کے احتمال کو زرب تو زیدن میں نے زید کی پٹائی کی زرب تو زیدن زرب اچھا زرب تو زیدن میں نے زید کی پٹائی کی اب سننے والے کے زہن میں آسکتا ہے کہ زید تو بڑا مضبوط اور پہلوان قسم کا آدمی ہے اس کی پٹائی تو کوئی نہیں کر سکتا تو اس کے زہن میں آسکتا ہے کہ زرب بول کر زرب نہیں مراد زرب سے مراد زیادہ ڈانٹنا کوئی اور معنی ہے زیادہ ڈانٹا یوں سمجھو کہ پٹائی ہی کر دی تو چونکہ سننے والے کے ذہن میں یہ وہاں آسکتا ہے لہذا میں مفہول مطلق ساتھ لے آتا ہوں اب یہ زربان کیا ہے مفہول مطلق یہ اس فیل میں تاقید پیدا کر رہا ہے کس میں فیل میں تاقید کیا مانہ تاقید ہی مراد ہے اسے ڈانٹنا وغیرہ مراد نہیں ہے تو تاقید کا کیا مانہ کلام سے مجاز کے احتمال کو ختم کر دیتا ہے مجاز پھر سن لیں بھئی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کسی لفظ کو جس معنی کیلئے مقرر کیا جائے وہ اس کا حقیقی معنی ہے مثلا شیر شیر کس کے لئے مقرر کیا گیا ہے جنگلی دھرندہ ہے اس کو اردو میں شیر کہتے ہیں لیکن یہی شیر کا لفظ کبھی کبھار ہم بہادر آدمی کیلئے بھی بول دیتے ہیں آپ کا ایک ساتھی بہادر ہے آپ نے اس کو جیسے ہی دیکھا آپ نے ساتھی کو کہا وہ شیر ہے اس استعمال کریں تو یہ اس کا حقیقی معنی ہے اگر کسی اور معنی میں بہادر آدمی کیلئے استعمال کریں تو یہ اس کا مجازی معنی ہے یعنی جو حقیقی نہ ہو تو یہاں پر بھی ضرب تو زیدن ضرب ضرب کا حقیقی معنی کیا پٹائی کرنا اور خوب کسی کو ڈانٹ دیا جائے اس کو بھی کبھی کبھار کسی تعبیر کر دیتے ہیں ضرب سے بس یوں سمجھو میں نے پٹائی ہی کر دی ہے اتنا ڈانٹ ہے کہ یوں سمجھو پٹائی تو دیکھا کبھی کبھار زیادہ ڈانٹنے کو بھی ضرب سے تعبیر کر دیتے ہیں تو ضرب کا معنی ہو پٹائی جب ضرب نہیں تھا صرف ضرب تو زیدن اگر میں کہتا تو سننے والے کے ذہن میں خیال آسکتا تھا کہ پتہ نہیں ضرب کا حقیقی معنی ہے یا مجازی معنی لیکن جب میں آگے مفہول مطلق لے آیا اب اس مفہول مطلق نے ضرب تو زیدن ضرب اس ضرب نے بتلا دیا کہ ضرب بول کر ضرب ہی مراد ہے ڈانٹ نہ مراد نہیں تو یہ ہے مجاز کے احتمال کو ختم کر دیا اور کبھی کبھار مفہول مطلق جو ہے وہ نوع بتلانے کیلئے آتا ہے فیل کی قسم مثلا میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں کہ میں کسی جگہ پر گیا اور وہاں بیٹھا میں کہوں گا جلس تو میں بیٹھا لیکن بیٹھنا تو کسی طرح پر بھی ہو سکتا ہے اب میں آپ کو بیٹھنے کی قسم بھی بتلانا چاہتا ہوں میں کس طریقے پر بیٹھا کس قسم پر بیٹھا تو اس کے لئے پھر مفہول مطلق استعمال کیا جاتا ہے مثلا میں آپ کو مزاف اور القاری ہے مزاف ان الہ تو یہاں پر جلس آیا یہ مصدر ہے اور مفہول مطلق کیا ہوتا منصوب اس لئے میں نے اس پر نصب پڑا جلس تلقاری نصب پڑا اور باقی تنوین اس پر نہیں آئے گی کیونکہ جب مزافلے آ جائے تو پھر تنوین نہیں آتی اگر مزافلے نہ ہوتا تو پھر جلس تن کہتے لیکن یہاں مزافلے ہے اس لئے جلس تلقاری تو یہ مفہول مطلق ہے اور دیکھو جلس تلقاری یہ مصدر ہے ایک تو اور یہ ماقبل فیل کے معنی میں ہے تو یہ مفہول مطلق ہے اور یہ قسم بیان کر رہے بیٹھنے کی جلس تلقاری میں کس طریقے پر بیٹھا قاری کی طرح بیٹھا اور کبھی کبھار یہ عدد بیان کرنے کے لئے آتا ہے آپ ایک فیل بتلانا چاہتے ہیں میں ایک دفعہ کیا دو دفعہ یا تین دفعہ تو اس کے لئے مفہول مطلق استعمال کرتے ہیں مثلا آپ کہتے ہیں جلس جلس تین میں دو دفعہ بیٹھا جلس تین میں کئی مرتبہ بیٹھا جلس تین دیکھو ایک ہے وزن فعلت ایک ہے وزن فعلت یہ مستر کے وزن ہے اس وزن پر جب مستر آئے اگر وہ فعلت وزن ہو تو وہ قسم اور نوع بیان کرنے کی لئے آتا ہے جلس جلس تو جلس تین اور اگر فعلت وزن ہو مستر کا تو یہ پھر عدد بیان کرنے کی لئے آتا ہے جلس تو جلس تین میں ایک مرتبہ بیٹھا اور جلس تو جلس تین یہ تصنیہ بنالو جلس تن سے تصنیہ بناؤ جلس تان اور تصنیہ کا رفعہ کس کے ساتھ تاتا ہے اور نصب اور جار لہذا حالت نصبی میں لے جائیں جلس تان کو حالت نصبی میں لے جائیں کیا بن جائے گا جلس تین یہ حالت نصبی میں میں کیوں لے کر گیا کیونکہ مفہول مطلق کیا ہوتا ہے منصوب تو یہ حالت نصبی میں ہے جلس تین اور جلس تین یہ کیا ہے جمع ہے آپ اس کے نیچے زیر دیکھ کر دھوکے میں نہ پڑ جائیں کہ یہ تو مجرور ہے نہیں یہ منصوب ہے اور یہ جمع مؤنس سالم ہے اور جمع مؤنس سالم میں آپ نے پڑھا تھا کہ اس کا نصبی کسرہ کے ساتھ آتا ہے جانی مسلمات رائیتو مسلمات دیکھا اس کا نصبی کسرہ کے ساتھ آتا ہے یہاں تک بات سمجھ میں آگئی آگے دیکھئے دوم مفول فی را تو اول یہ مفیل کتنی چیزوں کو نصب دیتے ہیں پہلی چیز کیا تھی مفول مطلق مفول مطلق کسے کہتے ہیں وہ مصدر جو ماقبل فی کے معنی میں ہو اب دوسری چیز آگئی دوم مفول فی را دوسرا جو ہے مفول فی مفول فی یاد رکھئے زمانے یا جگہ کے مفول فی کہتے ہیں وہ زمانہ یا وہ جگہ جس کے اندر کوئی فیل کیا جائے اس کو مفول فی کہتے ہیں مفعول کیا گیا ہے فی ہی اس میں یعنی اس فیل کو اس میں کیا گیا ہے مثلا آپ کوئی نہ کوئی جگہ بھی چاہیے اور کوئی نہ کوئی زمانہ بھی آپ نے مثلا کسی کی پٹائی کی تو کسی جگہ پر کی ہوگی یا سڑک پر کی ہے یا گلی میں کی ہے یا مدرسے میں کی ہے یا گھر پر کی ہے دیکھو کوئی نہ کوئی جگہ ہوگی بغیر کوئی وقت ہوگا تو ہر فیل کے لیے زمانہ بھی چاہیے اور جگہ بھی چاہیے تو وہ زمانہ اور جگہ جس کے اندر فیل کیا جائے اس کو مفول فی کہتے ہیں اور یاد رکھو یہ مفول فی کو ظرف بھی کہتے ہیں ظرف ظرف کا معنی ہے برطن برطن اور مفول فی کو ظرف اس لیے کہتے ہیں کہ جیسے برطن میں کوئی چیز ہوتی ہے تو برطن نے اس چیز کو ہر طرف سے گھیرا ہوتا ہے جیسے گلاس کے اندر پانی ہے تو اس پانی کو گلاس نے ہر طرف سے گھیرا ہوا ہے اس پانی کے ہر طرف کیا موجود ہے گلاس موجود ہے اسی طرح کسی اور برطن میں مثلا سندوق کے اندر آپ کوئی کتاب رکھتے ہیں اب دیکھو یہ سندوق اس کے لیے برطن کی مانند ہے اس سندوق نے کیا کر دیا کتاب کو ہر طرف سے گھیر لیا یا جیسے آپ اس وقت مسجد میں بیٹھے ہیں دیکھو اس مسجد نے ہر طرف سے آپ کا احاطہ کیا ہوا ہے گھیرا ہوا ہے تو یہ مسجد کیا ہے آپ کے لیے ظرف ہے تو جیسے برطن کے اندر کوئی چیز ہوتی ہے اور برطن نے اس کا ہر طرف سے احاطہ کیا ہوتا ہے اور وہ چیز برطن کے اندر ہوتی ہے اسی طرح آپ جو بھی فیل کریں تو کسی نہ کسی زمانے کے اندر آپ ہوں گے یا وہ دن کا وقت ہوگا تو دیکھو دن آپ کے لیے کس کی طرح ہے ظرف کی طرح یا مثلا وہ مہینہ ہے کوئی تو مہینہ آپ کے لیے کس کی طرح ہے ظرف کی طرح یا وہ سال ہے تو سال کس کی طرح ہے ظرف کہ آپ فیل کر رہے ہیں اور اس زمانے میں ہیں آپ اس زمانے کے اندر ہیں تو زمانہ بھی کس کی طرح ہوا ظرف کی طرح اس لئے اس کو بھی ظرف کہتے ہیں اور جگہ جو ہوتی ہے وہ بھی ظرف کی طرح ہوتی ہے جیسے میں نے مثال ذکر کر دی کیا ہے ظرف ہے تو ظرف گویا دو قسم پر ہوا ایک ظرف زمان اور ایک ظرف مکان تو ظرف زمان یہ بھی مفول فی ظرف مکان یہ بھی مفول فی مفول فی کو ظرف بھی کہتے ہیں تو مفول فی کس کا نام ہے زمانے یا جگہ کا جس میں کوئی فیل کیا اس کو فیل نصد دیتا ہے سمت یوم الجمعات سمت سام یا سم کا معنی ہے روزہ رکھنا سمت میں نے روزہ رکھا یوم الجمعات جمعے کے دن میں نے روزہ رکھا جمعے کے دن دیکھا یہ جمعے کا دن اس کے لئے زمانہ ہے یعنی اس زمانے میں میں نے روزہ رکھا دیکھو زمانہ دن بھی ہو سکتا رات بھی گھنٹے بھی منٹ بھی سال بھی ہفتہ بھی مہینہ بھی یہ سب کیا ہیں یہ سب زمانے کے نام ہیں تو سمت یوم الجمعات میں نے روزہ رکھا جمعے کے دن تو یوم الجمعات یہ یوم میں منصوب پر رہا ہوں یوم ہے مضاف الجمعات مضاف 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 مل کر یہ مفعول فی بن رہا ہے سمت کے لئے اور مفعول فی کیا ہوتا ہے منصوب ابھی بتایا کہ فیل مفعول فی کو نصب دیتا ہے تو یہ منصوب اس لئے یوم الجمعات پر رہا ہوں یہ زمانے کی مثال یعنی یوں کہ یہ ظرف زمان کا آپ کے اوپر مراد یہ ہے آپ ایک جگہ پر بیٹھیں اور میں اس کے ساتھ تھوڑی سی اونچی جگہ پر مثال ایک آدمی ہے وہ آ کر زمین پر بیٹھا اور آپ آ کر کرسی پر بیٹھ گئے تو آپ کیا کہیں جلست فوق کا میں آپ سے اوپر بیٹھا یعنی اونچی جگہ پر بیٹھا مانا سمجھ میں آ گیا بھئی تو جلست فوق کا یہ معنی نہیں کہ میں آپ کے اوپر آ کر سر پر بیٹھ گیا معنی یہ میں اونچی جگہ پر آپ کے مقابلے میں بیٹھا تو جلست فوق کا یہ فوق ہے مضاف اور مضاف اور مضاف مل کر یہ مفول فی بن رہا ہے مفول ہوتا ہے زمانے کے اعتبار سے نہیں تو یہ جلست فوق کا میں آپ سے اونچی جگہ پر بیٹھا تو یہ مفول فی ہے تو پہلی مثال تھی زرف زمان کی یوم الجمعہ کیا تھا زرف زمان اور یہ فوق کا یہ زرف مکان ہے مکان جگہ کو کہتے ہیں میں نے بتایا مفول فی کو زرف کہتے ہیں کیا کہتے ہیں زرف اور یہ زرف پھر دو قسم پر ہے یا زرف زمان ہوگا یعنی زمان یا زرف مکان ہوگا یعنی جگہ بھئی تو سمت یوم الجمعہ تھی یہ کس کی مثال ہے زرف زمان کی اور جلست فوق کا یہ کس کی مثال ہے یہ زرف مکان کی مثال ہے بات سمجھ میں آگئی مفول فی کسے کہتے ہیں زمان یا جگہ کو جس کے اندر اس فعل کو کیا جائے وہ اس کے لئے مفول فی ہوگا دیکھو سمت یوم الجمعہ تھی یہ روزہ کس زمان میں رکھا گیا جمعہ کے دن میں یہ یوم الجمعہ اس کے لئے مفول فی ہے اور جلس تو فوق کا میں آپ سے انچی جگہ پر بیٹھا دیکھو یہ انچی جگہ کیا ہے جگہ ہے بیٹھنے کی تو یہاں پر بیٹھنے کا فیل ہوا سورت سمجھ میں آگئی بھئی سیو مفول معہ را تیسرا مفول معہ کو یعنی جس کو فیل نصب دیتا ہے تیسرا مفول معہ ہے جس کو فیل نصب دیتا ہے مفول معہ یاد رکھو یہ وو بمانے معہ کے بعد آتا ہے اور وہ معہ کے معنی میں ہوتا ہے یعنی ساتھ ساتھ میں کہنا چاہتا ہوں مثلا میں عمر کے ساتھ آیا میں عمر کے ساتھ تو یوں کہہ سکتا ہوں جئتو جئتو معہ زیدن جئتو معہ زید کے ساتھ آیا لیکن کبھی اس معہ کے بجائے وو استعمال کر لیتے ہیں جئتو وزیدن جئتو وزیدن اب دیکھو معہ زیدن معہ تھا مزاف زیدن تھا مزاف ہون الہ تو اس لئے زید پر میں نے جر پڑا اور یہ جو وو ہے یہ وو بمانے معہ کے ہے اور اس کے بعد مفعول معہ آتا ہے اور مفعول معہ کو فیل کونسا عراب دیتا ہے ابھی پڑا آپ نے نصب دیتا ہے چھے چیزوں کو فیل نصب دیتا ہے نمبر ایک مفعول مطلق نمبر دو مفعول فی نمبر تین مفعول معہ تو مفعول معہ کے بجائے میں کیا لے آیا تو جئتو وزیدن ترجمہ کریں جئتو میں آیا وزیدن وو کا ترجمہ معہ کے ساتھ کریں جئتو وزیدن میں میں زید کے ساتھ آیا بھئی ترجمہ سمجھ میں آ گیا یہ وو کس معنی میں ہے معہ کے معنی میں ہے اور اس کے بعد مفعول معہو آ رہا ہے اور مفعول معہو پر کیا پڑھتے ہیں نصب اسی لئے میں نے نصب پڑھا جئتو وزیدن دوسری مثال جیسے انہوں نے کتاب میں مثال دی ہے جا البرد جا البرد برد سردی کو کہتے ہیں جا البرد سردی آئی والجبباتی جببات جمع ہے جببہ کی جببہ جببہ کہتے ہیں یہ گرم کپڑے کے لو بھئی جببہ ایک خاص بڑا موٹا لباد جیسے آج کل کوٹ اور شیروانی وغیرہ پہنتے ہیں قمیز کے اوپر تو اسی طرح عرب کے ہاں کوٹ نمہ ایک لباس ہوتا تھا کپڑوں کے اوپر پہنتے تھے جس کو جببہ کہتے تھے کیا کہتے تھے تو وہ جببہ ہے بھئی اس کی جمع ہے جببات جا البرد والجبباتی آئی سردی والجبباتی ای معل جبباتی کس کے ساتھ جببوں کے ساتھ سردی جببوں کے ساتھ آئی دیکھو جب سردی آتی ہے سارے لوگ گرم کپڑے پہن لیتے ہیں تو یہ ترجمہ کر لو سردی گرم کپڑوں کے ساتھ آگئی سردی کیا معنی ویسے وہ یہ مہاورہ ہے کہ سردی آتی ہے تو لوگ کیا کر لیتے ہیں اس کے ساتھ تو برحال یہاں وہ بمانے معا کے ہے سردی گرم کپڑوں کے ساتھ آگئی سردی جببوں کے ساتھ آگئی اب مجھے بتائیے البردو یہ مرفو کیوں جب فیل آجائے تو مرفو صرف فائل یا نائی فائل آسکتا ہے اور کوئی نہیں جب فیل کے بعد کسی اسم پر آپ کو رفع نظر آجائے تو سمجھ جائیں یہ کیا ہے اگر فیل معروف ہے تو یہ فائل ہے اور اگر فیل مجھول ہے تو نائی فائل ہے تو جا البردو یہ برد کیا ہے فائل ہے اے راب بولو مرفو کونسا مرفو تلفو سے پتا چر رہا ہے یعنی البردو میں نے کیا پڑھا البردہ البردی مانو ہوا اس پر اے راب لفظن آتے ہیں تلفو سے پتا چل جاتا ہے تو البردو مرفو لفظن یہ فائل ہے جاہ کے لئے تو ترقیب سنو جاہ فیل البردو پہلے پچھلے جملوں کی ترقیب سن لو سمت یوم الجمعاتی سمت فیل میں نے بتایا تھا جب فائل کی ضمیر فیل کے ساتھ جوڑی ہو یا اس میں چھپی ہو تو یوں کہنا ہے فیل با فائل یعنی فیل فائل کے ساتھ یعنی دونوں آگئے سمت فیل با فائل اب فائل کیا ہے وہ بھی بتانا ہے تو یہ کیا فائل کیا ہے تاز امیر ہے تا 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 نہیں کہنا بھئی یہ تاز امیر ہے بھئی تو کیوں نہیں کہہ رہے کیونکہ یہ کیا ہے بات دیکھا نا بات پوری کسی کے سامنے بیان کرنا نہیں آ رہا بھی تک آپ کو نہیں ٹھیک ہے یہ اس کی حرکت ہے رب اس کا نام کیا ہے تا کیوں کہہ رہے مجھے وجہ بتاؤ تو کیوں نہیں کہتے جو بھی لفظ دیکھا غلط تعبیر کرتے ہو جو بھی لفظ ہاں بولو جو کلیمہ کلیمہ لفظ تو با معنی بھی ہو سکتا ہے بے معنی بھی ہو سکتا ہے بھئی جو لفظ با معنی ہو اور با معنی کو کیا کہتے ہیں کلیمہ یعنی جس لفظ کا کچھ معنی ہو اور سم تو یہ تا کا کچھ معنی ہے کہ نہیں یہ ضمیر ہے اسے متقلم مراد ہے تو اس کا معنی ہے تو جو بھی کلیمہ ایک خرف پر مشتمل ہو اور آپ نے اس کا نام لینا ہو تو کون سا نام لیں گے حروف تحجی میں اور حروف تحجی میں یہ سم تو کے آخر میں کیا رہی ہے تا تو یہ تا ہے تو سم تو فیل با فائل تاز امیر مرفو محلن فائل مرفو کیوں فائل ہے محلن کیوں مبنی ہے یہاں آپ کا کوئی ساتھی آپ کو کہہ سکتا ہے کہ یہ تا پر تو زمہ میں لفظوں میں پڑھ رہا ہوں سم تو لفظوں میں کیا کر رہا ہوں زمہ پڑھ رہا ہوں تو آپ جواب میں کہیں گے کہ یہ تاز امیر ہے اور مبنی ہے اور مبنی پر اعراب کبھی بھی ظاہر نہیں ہوتا تو اس پر اعراب لفظن آئی نہیں سکتا اعراب اس پر آئے گا ہی کیسے آپ کا ساتھی اعتراض کرتا ہے کہ اس تا پر تو میں زمہ پڑھ رہا ہوں تو یہ اعراب لفظن ہے مرفو ہے لفظن توجہ ہے وہ کہہ گئے مرفو لفظن ہے آپ کہتے ہیں نہیں یہ زمیر ہے اور زمیر کس میں سے مبنیات میں سے اور مبنی کا اعراب ہمیشہ کیا ہوتا ہے محلن ہوتا ہے تو پھر یہ جو پیش ہے تو آپ کہیں گے یہ اس کی ویسے حرکت ہے یہ اعراب نہیں ہے کیونکہ اعراب تو اس پر ظاہر ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ یہ مبنی ہے ذابطہ سمجھ میں آرہا ہے تو سمتو فیلبا فائل تاز امیر مرفو محلن فائل یوم منصوب منصوب لفظن تلفز کر رہا ہوں یومی تلفز ہو رہا ہے نہیں تو یوم منصوب لفظن مضاف الجمعات اعراب بولو مجرور لفظن مجرور کیوں مضافلے ہے مضافلے ہمیشہ کیا ہوتا ہے مجرور اور لفظن کیوں اس کے جر پر ہم تلفز کر رہے ہیں الجمعات الجمعات میں نے کیا پڑا الجمعات کیا پڑا الجمعات رفع دیکھا تلفز سے ہی پتا چر رہا ہے تو الجمعات الجمعات مجرور لفظن مضاف اپنے مضافلے سے مل کر یہ مفول فی ہوا سمتو فیل کے لئے فیل اپنے فاعل ساری چیزیں سمیٹ دو جو جو آئیں ہوں فیل اپنے فاعل اور مفول فی سے مل کر جملہ فعلیہ ہوا جملہ فعلیہ خبریہ ہوا شابش آگے وَجَلَسْتُ فَوْقَكَ جلَسْتُ فیل با فاعل اب فاعل بتاؤ تاز امیر اعراب بولو ہاں تاز امیر مرفو محل مفاعل اور فاوق اعراب بول سب سے پہلے اعراب بولنا ہے منصوب لفظان مضاف منصوب کیوں مفول فی ہے ابھی بتایا یہ کیا ہے اور مفول فی کیا ہوتا ہے منصوب منصوب لفظان مضاف کاف زمیر فاوق فاوق مجرور محل مضاف مجرور کہاں سے فاوق کا میں تو اس پر نصب پڑ رہا ہوں کاف پر جی جی ابھی میں نے جواب سمجھایا آپ کو کہ یہ کیا ہے زمیر زمیر کس میں سے اور مفنی پر اعراب ہمیشہ کیسے آتا ہے محل تو یہ اس کی حرکت ہے یہ اس کی صورت ہے یہ اعراب نہیں تو کاف زمیر اور یہ مجرور کیوں مضاف اور مجرور کونسا مجرور محل کیونکہ مبنی ہے تو کاف زمیر مجرور محل مضاف فوق مضاف اپنے مضاف اپنے مضاف ایلے سے مل کر یا مفول فی ہوا کس کے لئے جلس کو فیل کے لئے فیل اپنے فاعل اور مفول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا اب آئیے بھئی جاء البردو والجباتی جاء فیل البردو یہاں ہمیشہ اعراب پہلے بولا کرو البردو مرفو لفظان فاعل وو بمانے معا الجباتی مجرور لفظان شابش مجرور کیوں مضاف 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 بنتا ہے مضاف بننا تو اسم کا خاصہ ہے انہوں نے آپ کو بتلایا تھا مضاف صرف کون بنتا ہے اسم فیل اور حرف مضاف نہیں جی بولو یہ وو بمانے معا کے شابش مضاف جباتی اس کا نصب بھی اسی طرح ہے جبات اب آپ نے فرق کرنا ہے کہ یہ اس وقت مضاف مضاف ہے یا حرف جر ہے تو آپ کہیں گے یہ جر ہے اور اگر یہ مضاف لے بھی نہ ہو اور حرف جر بھی داخل نہ ہو تو سمجھ جائیں یہ منصوب ہے اور اس وقت تو ویسے بھی یہ مفہول معہو بن رہا ہے اور انہوں نے آپ کو بتایا فیل چھے چیزوں کو نصب دیتا ہے ان چھے میں سے ایک مفہول معہو ہے تو یہ منصوب ہے یہ کیا ہے بات سمجھ میں آگئی تو الجباتی منصوب لفظان اس کا نصب آتا ہی کسرہ کی صورت میں ہے اور کسرہ آگیا کہ نہیں آگیا پڑھ رہے ہو یعنی پڑھ رہے تلفز کر رہے ہو اس پر تو یہ منصوب لفظان ہے بات سمجھ میں آگئی تو الجباتی منصوب لفظان مظہر مظافلہ مظافلہ تو مجرور ہوتا ہے منصوب لفظان مفعول معہو منصوب لفظان فیل اپنے فاعل اور مفعول معہو سے مل کر جملہ فیلیا خبریا ہوا طریقہ سمجھ میں آگیا ای معل جباتی یہ اس کا معنی کر رہے ہیں ای کے ساتھ معنی اور تفسیر کی جاتی ہے کسی چیز کی جالبردو والجباتو ای سردی ساتھ جبوں کے والجبات کا کیا معنی ای معل جباتی یعنی جبوں کے ساتھ آئی سردی آئی یہ وہ معا کے معنی میں ہے انہوں نے بتلا دیا یہاں تک بات سمجھ میں آگئی بھئی دیکھو جانی زیدن وعمرن بلکہ یوں کو جاء زیدن وعمرن یاد رکھو عطف کے لئے عربی میں وو استعمال کرتے ہیں وو ہے فا ہے کئی حروف ہیں وہ آگے ذکر آ جائے گا وو کو عربی میں بس یہ یاد رکھیں وو کو عربی میں عطف کے لئے عام استعمال کرتے ہیں میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں زید بھی آیا اور عمر بھی آیا تو میں کہوں گا جاء زیدن وعمرن ترجمہ کیا ہوگا جاء زید آیا وعمرن اور عمر آیا وو کا معنی کرتے ہیں اور اور توجہ ہے جاء زیدن وعمرن کیا زید اور عمر آگئے زید اور عمر آگئے اچھا اب اس میں غور کرنا توجہ سے بھئی دیکھو جاء زیدن وعمرن میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ فیل کا فائل ایک آ سکتا ہے ایک سے زیادہ نہیں اب آپ کے ذہن میں اشکال آئے گا کہ یہاں تو فائل دو آگئے زید بھی آیا اور عمر بھی آیا توجہ ہے میں نے کیا بتلایا تھا کہ فیل معروف صرف فیل معروف ہو یا مجھول صرف ایک اسم کو رفع دے گا اور اگر ضمیر کو دے تو اس میں ظاہر کو رفع نہیں دے گا اور اس میں ظاہر کو دے تو ضمیر کو رفع نہیں اور وہ جو ایک جس پر رفع آئے گا وہ اگر فیل معروف ہے تو اس کا فائل کہلائے گا اور اگر فیل مجھول ہے تو اس کا نائی فائل کہلائے گا تو فیل کے آنے کے بعد جملے میں صرف فائل یا نائی فائل مرفوع آ سکتا ہے اور کوئی چیز نہیں اور وہ ایک ہی ہو سکتا ہے ایک سے زیادہ نہیں تو اب یہاں پر آپ کے ذہن میں اشکال آئے گا جاء زیدن و عمرون جاء نے زیدن کو بھی رفع دیا اور جاء نے عمرون کو بھی رفع دیا تو یہ تو دو فائل بن گئے آپ نے تو ہمیں کیا کہا تھا ایک نہیں بھئی ذابطہ وہی ہے فیل ایک ہی کو رفع دے سکتا ہے ایک سے زیادہ کو رفع نہیں دے یہ جو عمرون ہے یہ فائل نہیں ہے یہ معتوف ہے اس کا عطف ہو رہا ہے کس پر؟ زید پر توجہ ہے اس کا عطف ہو رہا ہے زید پر عطف ہو رہا ہے تو وہو سے جو پہلے آئے اس کو کہتے ہیں معتوفن علیہی جس پر عطف کیا گیا اور وہو کے جو بعد آئے اس کو کہتے ہیں معتوف یعنی اس کا عطف کیا گیا ہے جا زیدن و عمرن عمرن ہے معتوف اس کا عطف کیا گیا ہے اور کس پر عطف ہے؟ زید پر وہ کیا ہے؟ معتوفن علیہی ترجمہ پر غور کر رہے ہیں؟ عمر کا کیا نام؟ معتوف اس کا عطف کیا گیا ہے اور زید جو پہلے آیا اس کا کیا نام؟ معتوفن علیہی دیکھو لفظوں پر غور کرو معطوف انعتف کیا گیا ہے علیہ اس کے اوپر توجہ ہے تو جو واؤ سے پہلے آئے اس کو کہتے ہیں معطوف انعلی اور واؤ کے جو باد آئے اس کو کہتے ہیں معطوف یاد رکھو یہ جو معطوف ہے اس پر وہی عراب آتا ہے جو کس پر آتا ہے معطوف انعلیٰ پر زید پر رفع تھا تو عمر پر بھی رفع آئے گا زید پر اگر نصب ہوتا تو عمر پر بھی نصب آتا زید پر اگر جر ہوتا تو معطوف پر بھی جر ہوتا تو یاد رکھو اس کو معطوف کہتے ہیں فائل نہیں کہتے لہٰذا میں نے ذابطہ کیا بتلایا تھا کہ فیل کا فائل ایک آ سکتا ہے ایک سے زیادہ نہیں لیکن اگر آپ بتانا چاہتے ہیں کہ ایک سے زیادہ بتلانا چاہتے ہیں تو پھر یہ واؤ سے مدد لے لینا جا ازائدن وعمرن و بکرن و خالدن دیکھا کتنے ہی آپ ساتھ جوڑتے چلے جائیں لیکن فائل ان میں صرف وہ پہلا ہے کون زیاد اور بعد والے معطوف ہیں ان کا عطف ہو رہا ہے زیاد پر توجہ ہے تو بعد والوں کو فائل نہیں کہتے ان کو کیا کہتے ہیں معطوف کہتے ہیں آپ کا اعتراض تب صحیح تھا اگر بعد والوں کو بھی ہم فائل کہتے جا زیادن وعمرن و بکرن و خالدن آپ کہیں زیاد بھی فائل عمر بھی فائل بکر بھی فائل نہیں نہیں فائل صرف کون زیاد اور باقی سارے کیا ہیں معطوف ہیں زیاد پر اور پھر یہ یاد رکھیں معطوف کا وہی حکم ہوتا ہے جو معطوف انعالی کا ہوتا ہے ہیں تو وہ معطوف لیکن ان کا حکم وہی ہے یعنی معطوف اگر فائل ہے تو وہ سارے بھی دراصل کیا ہیں لفظوں میں فائل نہیں کہیں گے لیکن معنی کے اعتبار سے وہ سب فائل ہیں جا زیادن وعمرن زیادن کیا پھر سنیں جا زیادن وعمرن زیاد کیا معطوف علیہ اور فائل ہے اور عمر کیا ہے معطوف اور معطوف پر وہی عراب آتا ہے جو کس پر آئے معطوف انعالی پر اس لئے عمرن پر بھی ہم نے رفع پڑا اور معطوف کا وہی حکم ہوتا ہے جو کس کا ہوتا ہے معطوف انعالی کا اور معطوف انعالی تو کیا تھا فعل کے لیے فائل تو یہ بھی کیا ہے فائل ہے لیکن کہیں گے نہیں اس کو فائل ہاں معنی میں یہ فائل ہے جا زیادن وعمرن زیاد بھی آیا اور آنے کا فعل دونوں کر رہے ہیں معنی کے اعتبار سے دونوں فائل لیکن لفظوں میں فائل صرف کس کو کہیں گے زید کو اور باقیوں کو ماتوف بات سمجھ میں آگئے ہاں ویسے کبھی کہہ دیتے ہیں کہ جا زیدن و عمرن و بکرن خالدن آپ کہہ سکتے ہیں کہ زید عمر بکر خالد سارے فائل ہیں یہ سارے کیا ہیں لیکن یہ آپ ویسے کہہ رہے ہیں حقیقت میں فائل صرف کون ہے زید ہے لیکن چونکہ معنی کے اعتبار سے یہ فائل تھے اس لئے آپ نے ویسے کہہ دیا کہ یہ سارے کیا ہیں فائل ہیں آنے کا فعل سب نے کیا ہے زید بھی آیا ہے عمر بھی آیا ہے اور بکر بھی آیا ہے تو آنے کا فعل سب نے کیا ہے لہٰذا آپ کہہ سکتے ہیں یہ سارے فائل ہیں لیکن حقیقت میں فائل صرف کون زید اور باقی اسی پر عطف ہے وہ ماتوف ہیں سورج سمجھ میں آگئے اب یاد رکھنا یہ جو واو ہوتا ہے یہ جامع کا فائدہ دیتا ہے توجہ ہے یہ واو کس چیز کا فائدہ دیتا ہے جامع کا فائدہ دیتا ہے جاء زید و عمر اس واو نے زید اور عمر دونوں کو جمع کر دیا ما قبل والے فعل میں یعنی آنے کا فعل جیسے زید نے کیا ہے اسی طرح عمر نے بھی کیا ہے یہ فائدہ کس نے دیا واو تو واو کس چیز کا فائدہ دیتا ہے جامع کا یعنی جتنے واو کی ادریہ آپ لفظ نام جوڑتے جائیں گے وہ سارے جمع ہو جائیں گے اس فعل کے اندر جاء زیدن و عمرن و بکرن و خالدن یہ واو کس چیز کا فائدہ دے رہا ہے جامع کا اس نے ساروں کو جمع کر دیا کس چیز کے اندر وہ جو ماہ قبل میں فعل جو جو فعل ذکر ہوا تھا معلوم ہے آنے کا فعل زید نے بھی کیا ہے آنے کا فعل عمر نے بھی کیا آنے کا فعل بکر نے بھی کیا اور خالد نے بھی کیا یہ ان سب کو جمع کر دیا اس فعل میں یہ فائدہ کس نے دیا واو نے توجہ ہے دوسری مثال لے لیں زاربتو زیدن و عمرن و بکرن و خالدن میں نے پٹائی کی زید کی اور عمر کی اور بکر کی اور خالد کی اب دیکھو یہاں بھی میں واو لائیا اور عمر کا عطف میں نے زید پر کیا کس پر زید پر اور اسی طرح بکر کا بھی اور خالد کا ان سب کا عطف میں زید پر کر رہا ہوں تو یہ سب ہوئے ماتوف اور ماتوف کا وہی عرب ہوتا ہے جو ماتوف انالے کا اور ماتوف انالے زید یہاں منصوب تھا اسی لئے آگے ماتوف بھی سارے کیا ہیں منصوب توجہ ہے اور نیز یہ وہ جمع وہ جمع کا فائدہ دیتا ہے کس چیز کا یعنی زید کیا بن رہا تھا زربتو زیدن و عمرن و بکرن و خالدن یہ زید کیا بن رہا ہے مفعول اور آگے ماتوف بھی اسی زید پر ہیں اور ماتوف کا وہی حکم ہوتا ہے جو کس کا ہوتا ہے ماتوف انالے اور ماتوف انالے تو مفعول تو لہذا یہ سارے بھی کیا ہیں مفعول ہیں یعنی ان پر بھی زرب واقع ہوئی ہے تو دیکھو اس واؤ نے سب کو زید کے ساتھ جمع کر دیا زید پر کیا تھا زرب واقع تھی تو اس واؤ نے جمع کر دیا کہ ان باقی ساروں پر بھی کیا ہے زرب واقع ہے ماتوف کا وہی حکم جو کس کا حکم ہوتا ہے ماتوف انالے کا اور ماتوف انالے پر تو زرب واقع تھی معلوم باقی سب پر وزارب واقع ہے سورت سمجھ میں آ گئی وو عطف کے لیے آتا ہے اور یہ جمع کا فائدہ دیتا ہے اور وو سے مقبل جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ماتوفن آلے اور جو بعد میں آئیں وہ ہیں ماتوف اور ماتوف کا وہی اعراب ہوتا ہے جو ماتوفن آلے کا ہوتا ہے اور ماتوف کا وہی حکم ہوتا ہے جو ماتوفن آلے کا تھا ماتوفن آلے اگر فائل تھا ماتوف بھی کیا ہوگا فائل یعنی معنی کے اعتبار سے وہ بھی فائل اور اگر ماتوف انعالی مفول بھی تھا تو ماتوف بھی مفول بھی ہوگا اور اگر ماتوف انعالی جو پہلے آیا ہے اگر وہ مزافلے ہے تو ماتوف بھی کیا ہوگا مزافلے یعنی اس کا وہی حکم ہے تو یہ وہ جمع کا فائدہ دیتا ہے یعنی ماتوف انعالی کے ساتھ ماتوف کو بھی جمع کر دیتا ہے وہی حکم اس کو بھی دے دیتا ہے یہاں تک بات سمجھ میں آگئی لہٰذا جب میں نے آپ سے کہا زید آیا اور عمر آیا یہ وہ نے کس چیز کا فائدہ دیا جمع کا یعنی اس نے یہ بتلا دیا کہ یہ جو فیل پہلے ذکر ہوا اس میں دونوں جمع ہیں آنے کا فیل زید نے بھی کیا ہے اور آنے کا فیل عمر نے بھی کیا ہے یہ ہے جمع توجہ ہے میں مفہول ماہو کی تفصیل بیان کرنا چاہ رہا ہوں تو خوب توجہ سے سنیں وہاں واؤ تھا کس معنی میں ماہو اور یہ واؤ میں ذکر کر رہا ہوں واؤ عاطفہ تو ان دونوں میں فرق سمجھا رہا ہوں دیکھو یہ واؤ جو ہوتا ہے یہ عاطف کے لئے آتا ہے کس کے لئے عاطف کے لئے میں نے کہا آیا میرے پاس زید اور عمر ماہو وہ انہیں جمع کر دیا وہ انہیں بتلا دیا آنے کا فیل جیسے زید نے کیا ہے ویسے ہی عمر نے کیا ہے ماہو وہ آئے دونوں ہیں لیکن دونوں کیسے آئے کیا دونوں آدھ اکٹھے آئے تھے یا الگ الگ تھے یا زید پہلے تھا اور عمر بعد میں یا عمر پہلے تھا اور زید بعد میں اس کلام میں کوئی تفصیل نہیں ہے جا عزید و عمر یہ صرف اتنا بتلا رہا ہے کہ آئے دونوں ہیں زید بھی آیا اور عمر بھی آیا ہے یہ واؤ جمع کا فائدہ دے رہا ہے کہ یہ فیل دونوں آنے کا فیل دونوں نے کیا ہے اس میں مزید کوئی تفصیل بیان نہیں ہو رہی اگر دونوں اکٹھے آئے ہوتے تو بھی میں کہہ سکتا ہوں جا عزید و عمر دونوں آئے ہیں کہ نہیں آئے اور اگر زید پہلے آیا اور عمر بعد میں تو بھی آئے تو دونوں ہیں میں کہہ سکتا ہوں جا عزید و عمر اور اگر عمر پہلے آیا اور زید بعد میں پھر بھی میں کہہ سکتا ہوں جا عزید و عمر پہلے کون آیا مفرض کرو کون آیا عمر لیکن میں لفظوں میں زید کو پہلے لے آتا ہوں جا عزید و عمر زید آیا اور عمر آیا پھر بھی میرا کلام ٹھیک ہے کیونکہ جا از زیدن و عمرن یہ کوئی ترتیب بتاتا ہے نہیں یہ صرف اتنا بتاتا ہے آنے کا فعل زید نے بھی کیا ہے اور آنے کا فعل عمر نے بھی کیا ہے پھر ان میں یہ کٹھے تھے یا الگ الگ ترتیب کیا تھی کیا زید پہلے ہے تو وہ پہلے آیا تھا اور عمر بعد میں تھا تو وہ بعد میں آیا تھا نہیں نہیں یہ کچھ بھی نہیں بیان کر رہا یہ صرف اتنا بتا رہا ہے کہ آنے کا فعل دونوں نے کیا ہے اگر زید پہلے آیا ہو اور عمر بعد میں تب بھی میں زید کو پہلے لے آیا جاء زیدن و عمرن میرا کہنا ٹھیک ہے تو دیکھو آیا زید پہلے ہے اور عمر اس کے بعد جملہ میں کیا کہہ رہا ہوں جاء زیدن و عمرن اس جملے سے آپ کو یہ پتہ نہیں چال رہا کہ زید پہلے آیا ہے اور عمر بعد میں بلکہ اگر عمر پہلے آیا ہو اور زید بعد میں لیکن کلام میں میں پھر بھی زید کو پہلے لے آتا ہوں جاء زیدن و عمرن تو میرا کلام بلکل ٹھیک ہے کیونکہ زید اور عمر اگر آگے پیچھے ہیں جملے کے اندر تو اس کے یہ معنی نہیں کہ خارج میں بھی وہ آگے پیچھے اسی طرح تھے پہلے ایک زید آیا تھا اور پھر عمر بلکہ عمر آیا تو پہلے لیکن لفظوں میں میں عمر کو بعد میں لے آیا تو بھی میرا کہنا ٹھیک ہے جا زیدن و عمر معلوم ہوا زید بھی آیا ہے اور عمر اور بلکہ ہو سکتا ہے زید آج سے بیس سال پہلے آیا تھا اور عمر آج آیا ہے میں پھر بھی کہہ سکتا ہوں جا زیدن و عمر کیا معنی یعنی زید اور عمر دونوں آئے ہیں دیکھو آنے کا فعل زید نے بھی کیا ہے اور عمر نے بھی کیا ہے بے شک زید نے آج سے بیس سال پہلے آنے کا فعل کیا تھا اور عمر نے آج کیا ہے لیکن کیا تو دونوں نے تو جا زیدن و عمر صرف کیا بتلاتا ہے کہ آنے کا فعل دونوں نے کیا ہے مزید کوئی تفصیل بیان کرتا ہے کہ کٹھے آئے یا لگا لگا ہے کون پہلے آیا کون بعد میں آیا نہیں نہیں زید کا لحظ پہلے ہے تو یہ مطلب آپ نکالیں کہ زید پہلے آیا تھا نہیں نہیں یہ معنی نہیں ہے اس کا صرف یہ معنی ہے کہ آئے دونوں ہیں چاہے زید پہلے ہو چاہے عمر پہلے چاہے دونوں ایک کٹھے ہو پھر چاہے قریب کے زمانے میں ہو یا دور دور کے زمانے میں ہو جس طریقے سے بھی آئے ہو آپ کہہ سکتے ہیں جا زید و عمر لیکن اگر آپ کا ارادہ یہ ہے آپ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ زید اور عمر اکٹھے آئے ہیں زید اور عمر تو اب جا زید و عمر نہیں کہیں گے کہیں گے جا زید و عمر مفول معہو بنا دو کیا بنا دو جا زید و ترجمہ کرو آیا زید عمر کے ساتھ آیا زید وہ بمانے معا کے ہے نا معا کا کیا معنا ساتھ جا زید و عمر آیا زید عمر کے ساتھ اب یہ فائدہ دے رہا ہے کہ آنے کا فعل دونوں نے کیا ہے اور نیز دونوں اکٹھے آئے ہیں آگے پیچھے نہیں کوئی پہلے اور کوئی بعد میں ایسا نہیں ہے بلکہ اکٹھے دونوں آئے ہیں تو فرق سمجھ میں آیا جا زید و عمر یہ وہ کونسا ہے توجہ سے جا زید و عمر یہ وہ کونسا آتفہ کیسے پتا چلا ہاں کیونکہ اس میں عطف ہو رہا ہے اور ماباد پر رفع ہے ماباد پر ماباد پر ماباد پر بھی یعنی ماتوف ان علی مرفو تو یہ بھی مرفو لیکن وہ ومانے معا کے ہو تو وہاں وہ نصب ضروری ہے جا زید و عمر م ramoo عمر کا عطف نہیں ہو رہا زید پر اگر عطف ہو رہا ہوتا تو زید تو تھا مرفو جا زید و عمر یہ عمر کا عطف زید پر نہیں ہو رہا اگر عطف ہو رہا ہوتا تو پھر تو عمرن پڑھنا چاہیے تھا کیونکہ ماتوف ان علی جو زید ہے اس پر کیا ہے رفا تو عمر پر بھی کیا ہونا چاہیے رفا ہونا چاہیے لیکن میں کیا پڑھ رہا ہوں اس نے بتا دیا کہ یہ واؤ عاطفہ نہیں ہے بلکہ یہ واؤ بمانے فرق سمجھ میں آیا دونوں میں تو یہ مفہول ماہو جب آئے تو وہ معیت یعنی اکٹھا ہونے کا فائدہ دیتا ہے مساحبت ایک دوسرے کے ساتھ آنے کا فائدہ دیتا ہے جبکہ واؤ عاطفہ یہ فائدہ نہیں دیتا تو یہ معنی ہے چلیے بس کریں بھئی بس کریں بات یہاں تک سب کو سمجھ میں آگئی آج آپ نے مفہول ماہو کے بارے میں پڑھا مفہول ماہو وہ ہے جو واؤ بمانے ماہ کے بعد واقع ہو یعنی ایسا واؤ جس کا معنی کیا ہے ماہ ہے معہ یعنی کیا معنی ساتھ بھئی ساتھ اور یہ مفہول ماہو منصوب ہوتا ہے اس پر نصب پڑھنا ہے جا البردو والجباتی یہ جو بات کیا ہے منصوب ہے لفظن بھئی یا جا ازیدن وعمرن یہ عمرن کیا ہے منصوب ہے مفہول ماہو ہے اور اگر اور اگر اس پر میں رفع پڑھوں جا ازیدن وعمرن تو پھر یہ واؤ بمانے ماہ کے نہیں ہے یہ واؤ کونسا ہے عاطفہ ہے اور واؤ عاطفہ صرف جمع کا فائدہ دیتا ہے وہ اکٹھا ہونے یا الگ الگ ہونے یا ترتیب وغیرہ اور کوئی فائدہ نہیں دیتا وہ صرف اتنا بتاتا ہے اس فیل میں یہ دونوں جمع ہیں دونوں نے یہ فیل کیا ہے پھر چاہے کٹھے کیا ہو الگ کیا ہو کوئی ایک پہلے ہے کوئی بھی ایک بعد میں ہے کوئی تفصیل یہ بیان نہیں کرتا لیکن جب آپ مفہول ماہو کی سوالا واؤ لاتے ہیں تو جا ازیدن وعمرن یہ واؤ بمانے ماہ کے ہے اس نے کیا بتلایا کہ زید اور عمر اکٹھے آئے ہیں ترجمہ یوں کریں گے جا ازیدن وعمرن زید عمر کے ساتھ آیا زید عمر کے ساتھ آیا بات سمجھ میں آگئی تو موقع کے مطابق آپ چاہیے واؤ عاطفہ استعمال کریں یا واؤ بمانے ماہ کے استعمال کر لیں چلیے بس بھئی حادہو المرام اللہ علم بحقیقت الکلام